حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذابِ الٰہی سے ڈرائیا تو قوم کے صداروں نے ان سے کہا والا کیا کہا کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں تو ہماری طرح ہی ہیں آپ اور آپ کے پیروکار پس ماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم مقل لوگ ہیں ہماری رائے میں آپ کو ماز اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بلکہ ماز اللہ اسمہ ماز اللہ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں ماز اللہ استغفر اللہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو اور پھر انشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے سلے میں کسی عجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھدکارنے والا ہوں اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیل جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے پھر جسے بناتا ہے اسے بڑی شانے عطا فرماتا ہے پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے دائت حاصل کروں لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر ہی وہی فرماتا ہے فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لئے منتخب نہیں فرمایا قوم نوہ نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈھرا رہے ہیں وہ لے آئیے تو نوہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آئی جائے گا آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے نوہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں حضرت نوہ کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دیں فرما یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں وہ ضرور گرک ہو جائیں گے پھر وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے یہ آپ کیا کریں آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ما شاء اللہ دینداروں کا مزاق اڑاتے نہیں اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مزاق یہ کن کا طریقہ ہے یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوہ کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مزاق اڑانا تو وہ مزاق اڑانے لگے نوہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مزاق اڑایا جائے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکمِ عذابہ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تندور سے آگ نکلا کرتی ہے پانی نہیں نکلا کرتا اور نوہ علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا تندور ابلنے لگا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں اور ہر چیز کے جھوڑے یعنی نار اور مادہ کو سوار کر لیں اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے حضرت نوہ علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے پھر کیا ہوا کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوہ علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے یا بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے اور کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے یعنی نوہ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیہ ٹھیک نہیں کی ہاں یہ اطراز چھوڑ دیں اس لیے کہ نوہ علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا اور جب سلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا تو کرنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا نوہ علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے پھر ان دولوں کے درمیان موج ہائل ہو گئی ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوہ کا بیٹا ڈوب گیا اور جب حضرت نوہ کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اے آسمان تھم جا پانی خوش ہو گیا اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی نوہ علیہ السلام نے اللہ سے اتجا کی کیا میرے پروردگار میں بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا اللہ نے فرمایا نوہ وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں مختم ہوگئی بات اللہ اکبر اس کے امار ٹھیک نہیں جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرے تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی پھر توفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بولا ہے یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چال جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنے ہیں اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی تو فوراں معافی مانگ لیتے تھے لیکن اب امت ہی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے معاذ اللہ حضرتِ آدم نے دعا مانگی تھی نا ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انہوں نے کہا تھا تو اگر کوئی بند آدھ رہے تھے آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ایک بند آڑ جاتے کہتے ہیں جو خود کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا توخدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ رب سے کہہ رہے ہیں وہ آجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں کچھ لوگ آڑ جاتے کہتے ہیں خود حضور نے کہا جی خود نبی پانگ نے کہا ہے اور جی بے بکوب بندے ہو نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ امام الانبیاء ہیں امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتیں اب کوئی بنتا اٹھ کے کہہ دے دیکھیں نا ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہہ دی میں تو انپاد آدمی ہوں تو اس کا شاگرد کہہ کہ استاجی قسم اٹھائے گا آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں انپاد ہوں آپ تو انپاد ہے تو یہ بات عدب ہے کہ بید بھی ہے چلیں اس سے آگے چلتے ہیں یہ بھی درہ مشکل سے سمجھ میں آئے گی ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی ایم میں نے جب اعلان کرتا ہے تقریر کرتا ہے الیکشن لڑتا ہے تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو سارے کام کراتے ہیں نا خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہتے ہیں جاڑو دے دے گلی میں کہتے ہو کہ نہیں کہتے تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا ہے میں خادم ہوں قوم اس سے کہ جاڑو دے گلی میں آگے پھر بتا کیا حال ہوگا جاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کوئی شہر آ جائے تو اس لیے اب کوئی بندہ کہہ جی انہوں خود کا ہے تو یہ کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں کہتے ہیں خود کا ہے میں بچن ہوں انہیں خود کا ہے میں غیب نہیں جانتا انہوں نے خود کا ہے میرے پاس خدانہ کوئی نہیں انہوں نے خود کا ہے میرے پاس کوئی شہر نہیں اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرہ لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بید بھی ہوگی تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی اب حضرت نوح کو کوئی خطاکار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے اس لیے کہ وہ اللہ کے نبیوں آیت نمبر پچاس میں قومِ آدھ کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوتِ توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ حود علیہ السلام کو بھیجا حود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا عجر طلب نہیں کروں گا میرا عجر میرے اللہ کے بارگاہ میں ہے پاس تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر موصلہ دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا قومِ آدھ نے دعوتِ حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے بلکہ حود علیہ السلام پر تنز کیا وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے ہمارے بتوں نے ماز اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے آپ کو مجنون بنا دیا ہے الٹا حضرتِ حود کو کہنے لگے اس لئے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توقل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے آیت نمبر اٹھ آمن میں اللہ تعالی نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی قومِ آدھ نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لانت کے حق دار ہو آیت نمبر اکسٹھ میں پھر سے حضرتِ صالح علیہ السلام اور ان کی قومِ سمود کے حالات کو بیان کیا گیا حضرتِ صالح نے کہا اسے بخشش طلب کرو اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اس پر آباد کیا ہے جواب دیا ہے صالح ہمارے اباؤ اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں اور اب آپ ہمیں روکنے لگیں باپ دادا کے دین سے لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کیوں اٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے اسے چڑھنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا اللہ اکبر ورنہ تمہیں آزاد پہنچے گا انہوں نے اٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو تین دن پھر اللہ کا یقینی آزاد آئے گا پھر ایک چنگار نے ان کو آدھ بوچا وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے پال اندے پڑے رہ گئے صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان اس آزاب سے بچے یہ تین قوموں کا ذکر ہو گیا نوہ علیہ السلام کی قوم کا بھی حود علیہ السلام کی قوم کا بھی اور حضرت صالح علیہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آید نمبر انہتر میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے انسانی شکل میں انہوں نے آج نبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھونا ہوا گوشت تیار کرایا آپ یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتے ہیں کہ اس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دین سارا پاڑ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیسہ کے پاس گیا تھا تو بڑی مرغن گزائیں تھی انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا آپ پیروں کو چاہیے سادھی روٹی رکھیں میں کہت ہوں پیرہ واسے لسٹ بنا آخوا انہوں نے کس طرح نہ انہا جائید ہے یہ بہت بڑی مسئیبت ہے اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اتراز ہے اچھا کھلا دیں کہنے لولہ ہے کوئی پیر چوکھے مالدار دونہ طرف سے مسئلہ تو کہنے لگا جنہی پیروں کا کیا کام ہے وہ کڑا نیا اور وہ سارے تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گھر جا کے نا تو بارویں سپارے کی تلاوت کریں حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے لیے بھونا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے تو جی بات ہے بھئی آپ ہر بات میں ہڑ جاتے ہیں دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوگت علیہ السلام کے آزاب کے لیے بھیجا گیا حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت عساق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بشارت آتا عساق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتیں ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام ہاں اللہ اگر چاہے تو سات سات نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کی منشاہ تو حضرت یعقوب کی بشارت دی انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بی بی تو بوڑے ہیں اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی تو فرشتوں نے جواب دیا اے ابراہیم کے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تاجب ہے اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کے بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لوت کے بارے انگفتگو کرنے لگے ابراہیم بہت بردبار اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے ابراہیم اس گزارشتے آپ گریزہ رہیں اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نا ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا وہ کیا گناہ کرتے تھے لوت علیہ السلام کی قوم وہ میں نے بتایا آپ مرد مردوں سے بدفعلی کرتے تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی بار بار گزارش کی بحث کی کہ اللہ مہربانی فرما ان کا عذاب آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں قومیں تنگ کرتی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما اے اللہ ان سے عذاب آیت نمبر ستتر میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی بدعامالیوں اور لوت علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعامالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد قوم کے بدعامال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوت کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مزدرب ہونے کا ذکر ہے جس پر فرشتوں نے حضرت لوت کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ رات کے آخری سمیں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرمالے اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر آذاب آئے گا جب اللہ کا آذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم میں لوت کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گے لگاتار پتھر آئے آیت نمبر چوراسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شویب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے وہ ناب طول میں کم ہی کرتے تھے دوسروں کو چیزیں کم طول کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو جب حضرت شویب کی نصیرتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی آذاب سے حلا کر دیا آیت نمبر چورانمے میں فرمایا کہ جب ہمارا آذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شویب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگار نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے مو پڑے تھے گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں آیت نمبر چھینمے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے نو موجزات کا ذکر ہے پھر فیرون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی اللہ میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک مادوم ہو چکے ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جو شخص آذاب آخرت سے ڈڑتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں آیت نمبر ایک سو چھے سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی دو قسمیں فرمایا ایک ہے سعادت مندلو اور دوسرے ہے بدبخت فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والیت آئے آیت نمبر ایک سو داس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا اور اللہ نے ان کے عامال کا پورا پورا بدلہ ہی نے دیا آیت نمبر ایک سو بارہ سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر اس تقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جو رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزق کیا آگیا ہم لوگ نہ شکوا کرتے ہیں کسی حکومت کو بنے ہوئے چھ مہینے گزرتے ہیں تو شکوا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ خود تو انہیں نہ بنتے ہیں ان کو کوئی بنانے والا ہے تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے اس لیے احتیاط کریں اور یہ صرف سیاستانوں کی بات نہیں دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے آیت نمبر ایک سو چودہ میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑنی چاہیے اور یہ بھی بتایا ہے کہ بے شک نیکنیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے آیت نمبر ایک سو بیس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان سارے باتوں سے عبرت پکڑ لو بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا باقی بات سکے نہیں اللہ تعالی کی طرف سے توہید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں آیت نمبر ایک سو تیس میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں اور ہر کام اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے آپ اسی کی عبادت کیجئے اسی پر توقل کیجئے اور آپ کا رب لوگوں کے آمال سے غافل نہیں ہے اسی پارے میں آگے سورج یوسف شروع ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے آخصن القصص کا قصوں میں سونا قصہ تو یہ کچھ بار میں پارے میں اور کچھ تیر میں پارے میں ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کیوں گا زید اللہ تعالی نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے اس کے بعد کافروں کے حیاتِ باد الموت کو سہر قرار دینا وہ کہتے تھے یہ جادو ہے تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے آگے چال کے انسان کی خودگرضی کو بیان کیا اللہ تعالی فرمایا کہ اللہ تعالی کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے اسی طرح اگر مسئیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے شیخی بھکارتا ہے البتہ جو ہر حال میں سابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لئے بخشش ہے اور بڑا آجر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لئے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں تو ماذا اللہ یہ وطانہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اور آپ کی تعاید کے لئے فرشتہ کیوں نہ اترا آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرانا ہے اس صورت میں بھی قرآنِ کریم کے کلامِ الہی ہونے کا انکار کرنے والے کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام ہمیتیوں کو ملا لو اور قرآنِ پاک جیسی دس صورتیں بنا کے دکھاؤ لیکن بنا سکتے آیت نمبر پندرہ میں اشاد فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے عامال کا عجر اسی دنیا میں مل جائے گا لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا عجرِ آخرت کے اعتبار سے ان کے عامال باطل ہو جائیں گے آیت نمبر سترہ میں قرآن کی حقانیت کے انکار کرنے والوں کے لئے نارِ جہنم کی وعید کا ذکر ہے اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندتے تھے اور ان پر اللہ کی لانت ان کے لئے دہرِ عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے یہاں ایک بات آپ سے بھی ارز کروں ہم بھی کئی دفعہ نہ بولے پاند میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں تو جب تک آپ پڑھنی لیتے یا سننی لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندیا تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو جس کی پوری خبر نہ ہو آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے احتیاط کریں بہت احتیاط کریں آیت نمبر 23 نے بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور آجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندہ اور بینہ مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندہ ہے اور بہرہ اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نو علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر آزابِ الہی سے ڈرائیا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا والا کیا کہا کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں تو ہماری طرح ہی ہیں آپ اور آپ کے پیروکار پس ماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم مقل لوگ ہیں ہماری رائے میں آپ کو ماذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بلکہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں ماذ اللہ استغفر اللہ نو علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو اور پھر انشاءت فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے سیلے میں کسی عجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھدکارنے والا ہوں اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ میں از خود غیب جاننے والا اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیل جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانے عطا فرماتا ہے پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کرو لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر ہی وحی فرماتا ہے فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لئے منتخب نہیں فرمایا قوم نو نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈھرا رہے ہیں وہ لے آئیے تو نو علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آئے جائے گا آیت نمبر سنتیس سے سنتالیس میں بتایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے نو علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں حضرت نو کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دیں فرما یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں وہ ضرور گرک ہو جائیں گے پھر وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ما شاء اللہ دینداروں کا مزاق اڑاتے نہیں اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مزاق یہ کن کا طریقہ ہے یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نو کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مزاق اڑانا تو وہ مزاق اڑانے لگے نو علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مزاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا اللہ تعالی نے فرمایا جب ہمارا حکمِ عذابہ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تندور سے آگ نکلا کرتی ہے پانی نہیں نکلا کرتا اور نو علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا تندور سے اللہ نے پانی نکلا جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا تندور ابلنے لگا اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے فرمایا تو ہم نے نو علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں اور ہر چیز کے جھوڑے یعنی نار اور مادہ کو سوار کر لیں اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تہذر ہوتے نو علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے پھر کیا ہوا کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نو علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگیا بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے یعنی نو علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیہ ٹھیک نہیں کی ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں اس لیے کہ نو علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا اور جب سلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا نو علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے پھر ان دونوں کے درمیان موج ہائل ہو گئی ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نو کا بیٹا ڈوب گیا اور جب حضرت نو کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اے آسمان تھم جا پانی خوش ہو گیا اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی نو علیہ السلام نے اللہ سے اعتجاہ کی کہا میرے پروردگار میں بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا اللہ نے فرمایا نو وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پر چلے گا جو طریقے پر نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں مختم ہوگئی بات اللہ اکبر اس کے امار ٹھیک نہیں جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرے تو نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی پھر تو فانے نو تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بھولا ہے یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لئے ضروری ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چال جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنے اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی تو فوراں معافی مانگ لیتے تھے لیکن اب امت ہی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے معافی اللہ حضرتِ آدم نے دعا مانگی اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انہوں نے کہا تھا تو اگر کوئی بندہ حضرتِ آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ایک بندہ آڑ جاتے ہیں کہتے ہیں جو خود کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ رب اسے کہہ رہے ہیں وہ آجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں کچھ لوگ آڑ جاتے ہیں کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے خود نبی پانگ نے کہا ہے عجیب بے پو بندے ہو نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہیں اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں امتی نہیں تو کہنا ہے وہ سارے لبیوں کے زردار ہیں وہ امام اللہ بھی آئے ہیں امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتیں اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے دیکھیں نا ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہہ دی میں تو انپاڑا آدمی ہوں تو اس کا شاگرد کہے کہ استاجی قسم اٹھائیں گا آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں انپاڑوں آپ تو انپاڑے تو یہ بات عدب ہے کہ بید بھی ہے چلیں اس سے آگے چلتے ہیں یہ بھی درہ مشکل سے سمجھ میں آئے گی ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی امین نے جب اعلان کرتا ہے تقریر کرتا ہے الیکشن لڑتا ہے تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو سارے کام کراتے ہیں نا خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جاڑو دے دے گلی میں کہتے ہو کہ نہیں کہتے تو اس نے بھی تسبیقر میں کہا میں خادم ہوں کوئے اس سے کہ جاڑو دے گلی میں آ کے پھر پتہ کیا حال ہوگا جاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے تو اس لیے آپ کو بندہ کہے جی انہوں خود کا ہے تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں کہتے ہیں خود کا ہے میں بشر ہوں انہیں خود کا ہے میں غیب نہیں جانتا انہیں خود کا ہے میرے پاس خدانہ کوئی نہیں انہوں نے خود کا ہے میرے پاس کوئی شہر نہیں اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرہ لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اسے دید بھی ہو تو نو علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی اب حضرت نو کو کوئی خطاکار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے اور قیامت کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا اور دولت پھیلا دی جائے گی دولت اتنی ہوگی کہ اُبل رہی ہوگی لیکن علم سے لوگ دور ہو چکے ہوں گے اور اس زمانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا عام ہو جائے گا زنا جب عام ہو جائے اور قتل کرنا عام ہو جائے بڑھ جائے گا قتل زیادہ ہوں گے تب کے متعلق حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں زلزلے آئیں گے ارتھ کوئک آج جسے ترکی سیریا جارڈن پریشان ہیں ہزاروں لوگ زمینوں میں جو دھست چکے ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں سائنٹیفک اعتبار سے کہ زمین کے اندر کی پلیٹس ہلتی ہیں کیوں ہلتی ہیں کیوں ہلتی ہیں زمین کے اندر یہ ارتھ کوئک آتا ہے اور ہل جاتی ہے سائنس آج یہ کہتی ہے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں آج تک جس سے ہم پہچان سکیں کہ زلزلہ کب آتا ہے نہیں ہے کچھ لوگ قیاس آرائی کرتے ہیں تک مارتے ہیں اندازاً تیر چلاتے ہیں ایک زیک کسی کو نہیں پتا کہ کب کون سی زمین ہلے گی اور زلزل آئے گا میرے عزیزوں میں تاریخ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں یہ عذاب ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا زلزلہ زمین کا ہل جانا یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا خدا ناراض ہے زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے جو چاند گرہن ہوتا ہے سورج گرہن ہوتا ہے جس میں اندھیرہ چھا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ بھی اللہ کے عذاب کی نشانی ہے جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں عذاب کب آتا ہے کیا صرف گناہ کرنے سے گناہ تو روز ہوتے ہیں لوگوں کے برائیاں بہت ہیں لیکن بزرگوں نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد بندہ جب تک توبہ کرتا رہتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا استغفار کرتا رہتا ہے اسے احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے تو عذاب نہیں آتا اور جب گناہ کر کے آدمی بھول جاتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہی ہے اللہ کی پکڑاتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے سب سے پہلے جو عذاب روح زمین پر آیا تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے اسی نافرمان قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لئے قرآن میں ہے لوگ کہتے تھے جھگڑا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ ہمیشہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا لاکہ دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے نبی کو انہوں نے جھٹلایا چیلنج کیا لاکہ دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے تب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ارز کیا رب انی مغلوب فانتصر اے اللہ اب تو اپنی مدد نازل فرما میں مغلوب ہو گیا ہوں اور سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے ففتحنا علیہم ابواب السمائی بمائی منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقل ماء علی امر قد قدر اللہ فرماتا ہے ہم نے پورے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے زمین کو پھار دیا پانی اوپر سے بھی برستا تھا نیچے سے بھی نکلتا تھا اور اتنا پانی اتنا پانی کہ پورے زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا سب ڈوب چکے تھے یہ پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو آیا سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے کوئی روح زمین پر باقی نہیں رہا جن کو بڑا غرور تھا کہ عذاب کیسا ہوتا ہے عذاب کیسا ہوتا ہے اللہ نے چکھا دیا اور آج تک وہ عبرت کا نشان بنے ہیں آج تک تاریخ میں ان کا ذکر ہے دوسری ایک قوم تھی حضرت حود علیہ السلام کی حضرت حود علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے وہ بہت ہی ہیوی لوگ تھے اونچے قد کے ہوتے تھے چوڑے ہوتے تھے ان کا حال تو یہ تھا قوم عاد ان کو کہتے ہیں عاد اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے طاقتور قوم تھی وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا پہاڑوں کو تراش کر کے وہ اپنے گھر بنا لیتے اور بڑے بڑے درختوں کو وہ ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے اتنی طاقت تھی ان کے اندر عظیم الجسہ قوم عاد لیکن شرک میں مبتلا تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے حضرت اہود علیہ السلام نے انہیں روکا کہ تم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو تم شرک اور بت پرستی میں ہو بازا جاؤ وہ ہس کر کے ٹھٹا مار کر کے کہتے تھے ہمیں کوئی ہلاک کر سکتا ہے ہم تو پوری دنیا کو چبا جائیں گے کھا جائیں گے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے پتھروں کے انہیں ڈر نہیں تھا کسی بات کا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی چیز نہ پسندے آدمی جب غرور میں آتا ہے گھمنڈ میں آتا ہے تکبر کرتا ہے ان پر اللہ نے کیا بھیجا قرآن میں ہم نے ہلا دینے والی ہوا بھیجی ہوا آئی تھی بس اور ایسی ہوا آئی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے جسم والے جو انسان تھے ہوا میں اڑنے لگے جیسے پتہ اڑتا ہے صاحب طاقت ختم کچھ نہیں کوئی اڑتا تھا ادھر گرتا تھا کوئی اڑتا تھا ادھر گرتا تھا ہوایں انہیں اڑا اڑا کر ایسے ہلاک کر دی کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ کہیں بچنا سکے قوم آت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کے اندر نافرمانی کیا تھی یہ ناب طول میں کمی کرتے تھے یعنی سامان گلہ دینے میں چیٹنگ کرتے تھے شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا فعوف المکیال والمیزان بالقس تم لوگوں کو برابر برابر انصاف کے ساتھ چیزیں بیچو یا حرام ناجائز طریقے سے لوگوں کو دھوکہ مت دو تو وہ مزاق کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کیا عذاب بھیجا ان کا تو حال یہ تھا انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے جس میں ان کو لگتا تھا کہ نہ پانی آ سکتا ہے نہ ہوا اڑا سکتی ہے نہ پتھر ورس سکتے ہیں انہوں نے ایسے مضبوط گھر بنا دیئے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم سمود قوم سمود دیکھیں میں آپ کو یہ باتیں اس لئے بتا رہا ہوں دنیا ہائی ٹیکنالوجی استعمال کر لے جب وہ پہاڑوں کے گھر بنا سکتے تھے وہ بچ نہ سکے تو تمہارے پیٹروٹ میزائل بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے کیا آج دنیا میں اپنے سیفٹی کے لیے لوگ نہیں بنایا سب بنا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہلاک ہوتے ہیں برباد ہوتے ہیں الارم سب کنٹریز کے اندر موجود ہیں کسی امرجنسی کے وقت لیکن کسی کام کے نہیں جب خدرت کی پکڑ آتی ہے تو قوم سمود جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے کہ انہیں پرانے عذابات معلوم تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈوبو دیا گیا حود علیہ السلام کی قوم کو ہواوں سے ہلاک کر دیا گیا لوت علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی نوکیل پتھر جس کی وجہ سے وہ پورے ہلاک ہو گئے تھے تو قوم سمود شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی اب ہم ایسے گھروں کے اندر ہیں بینکر جس میں نہ ہوا آسکتی ہے نہ پانی آسکتا ہے کچھ بھی نہیں تو انہیں اکڑتی غرور تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک آواز انہوں نے نکالی تھی چیخ ایک چیخ صحیحتن جس کو کہا گیا ہے وہ چیخ ایسی تھی کہ جو جہاں تھا وہیں گر کر کے مر گیا اس کے کانوں سے بھیجا نکلنے لگتا جہاں تھا اس آواز سے ہی وہ ختم ہو گیا شعب علیہ السلام کی قوم بہلاک ہوئی میرے عزیزو عذابات ایک لمبی لسٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تو پانچ پانچ بار عذاب آئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَا آیَاتِ مُفَصَّلَاتَ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ان پر توفان بھیجا ٹڈیوں کا عذاب اور جوہوں کا عذاب اللہ نے یہ قوم بنی اسرائیل میں عذاب بھیجے جوہوں کا عذاب پورے جسم میں جوہیں کیڑے پڑتے تھے اور مینڈکوں کا عذاب خون کا عذاب ان کے گھر کے سارے پانی کے مٹکے خون میں بھر جاتے تھے یہ سب عذاب آتا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور پھر اسی قوم کو شرک اور بد پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو قردتن خاسئین دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ بندر بھی بنا دیا گیا خنزیر بھی بنا دیا گیا کئی طرح کے عذابات آئے لیکن میرے عزیزو وہ گناہ آج بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ ایسے عذابات نہیں آتے ہیں ہمارے چہرے نہیں بدلے جاتے ہیں آج ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا گناہ ہو رہے ہیں لیکن ویسا عذاب نہیں کیوں قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ اس امت کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا اے رسول آپ ان کے درمیان میں ہیں آپ ان کے درمیان میں ہیں اب تک ہم جو بچے ہوئے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں نابطول میں کمی کرنے کی وجہ سے شعب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی بت پرستی کرنے کی وجہ سے حضرتِ حود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی آج تو سب بت پرستی عام ہے زنا بھی ہے اور لباتت بھی ہے اور پھر نابطول میں کمی بھی ہے سب ہے لیکن ویسے عذابات کہاں ہیں عذابات کو چیلنج مت کرو تم بچے ہوئے ہو تو رسول پاک کی رحمت کی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتِ کاملہ ہے جو ہمیں آج تک بچا رکھی ہے لیکن میرے عزیزوں اسی رسول نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب زمین ہلا دی جائے گی زلزلے آئیں گے چوفان آئیں گے زمین میں لوگ دھس جائیں گے آج جب ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو دل ہمارا پسی جانا چاہیے ترکی کے حالات مسلسل وہاں کی خبریں آتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے ملبے کے اندر دب گئے ہیں کئی ایسے ہیں جو خواتین جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی وہ بڑے بڑے دیواروں کے نیچے دبی ہوئی ہیں اب تھاؤزند میں ان کی موتیں پہنچ چکی ہزاروں کی تعداد ہو گئی جو چیخ و پکار کے ساتھ دنیا چھوڑ چکے ان میں سے شاید کسی کو پتا نہیں تھا رات کے وقت کے کل کی صبح ہم کو دیکھنا نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم تھا اسی لئے میرے عزیزو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں ہم میں کسی کو نہیں معلوم کہ کل کی صبح ہماری ہوگی بھی کی نہیں ہوگی ہماری زندگی کا خاتمہ کہاں رکھا گیا ہے اللہ فرماتا ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت آنے والی ہیں کب وہ ختم ہونے والا ہے اسی کو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ الٹ رہو ہماری زندگی بہت تیزی سے ختم ہونے کے قریب ہے آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے یہ دنیا میں اگر تم سارے اپنے سیفٹی کے ساتھ رہ بھی لو تو کب تک جی ہوگے اسی سال نبے سال سو سال اس کے بعد کیا ہوگا مرنا ہے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں حساب ہونا ہے اور وہ حقیقت کی زندگی وہ ہے ایک بار جو جنت میں چلا گیا وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْحَا اللہ فرماتا ہے پھر اس سے کوئی نہیں نکالا جائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے میرے عزیزو میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دنیا داری میں ایسے مصروف ہو گئے کہ آخرت کی فکر کم ہو گئی لوگوں کو آخرت کی فکر کم ہو گئی دنیا بنانے میں اتنے بیزی ہو گئے کہ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہمیں ہمیشہ کا جو عیش ہے وہ جنت کا ہے ہمیشہ کا عیش جنت کا ہے مجھے یہ بتاؤ آپ اگر اپنی پوری زندگی لگا کر کے بھی اپنی زندگی میں کتنا بنا سکتے ہو کتنا بنا سکتے ہو کتنے بڑے محل بناو گے آپ پرائم منسٹر بن جاؤ پریسیڈنٹ بن جاؤ دنیا کے رچسٹ پرسن بن جاؤ کتنا بنا لوگے یہ بھاگ دور تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی آج کوئی فرس نمبر پر ہے کل کوئی سکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے وہی کبھی گر کر کے پھر نیچے چلا جاتا ہے یہ بھاگ دور تو چل رہی ہے لیکن پوری محنت کے ساتھ بھی تم دنیا میں کتنا بنا لوگے پوری دنیا تو نہیں خرید سکتے پورے ورلڈ کو تو نہیں خرید سکتے آج کی بات کر رہا ہوں لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے فیصلہ ہو گیا سب کا سب سے لاست جو بندہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا لاست پرسن آخر میں جانے والا جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا ساری سیٹس فل ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں جنتی اپنے اپنے محل میں اور سب اپنے مسنت پر آرام کر رہے ہیں ان کی اطراف ہو رہے ہیں غلمان ہیں موتیوں کے چاندی سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے محلات میں وہ آرام کر رہے ہیں جو لاست جنت میں داخل ہونے والا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا ادھر سے ادھر میری جگہ کہاں ہیں کیا مجھے کچھ جگہ ملے گی بھی یا نہیں سنو اللہ کریم رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے بندے آجا میری جنت میں جنت میں آجا وہ پوچھتا ہے مولا میری جنت میں کوئی جگہ ہے اب سنو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ پوچھتا ہے کہ اے بندے جو دنیا تُو چھوڑ کر کے آیا ہے یہی ورلڈ جو دنیا تُو چھوڑ کر کے آیا ہے کیا تُو اس بات پر راضی ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے دے دوں سب سے لاست میں آنے والے کے لئے آپشن ہے سب سے لاست میں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کیا مجھے اتنا بڑا محل مل سکتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی بڑی ہے پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے کیا تُو اس بات سے راضی ہے کہ جو دنیا تُو چھوڑ کر کے آیا ہے اس دنیا کا ڈبل سائز کا تجھے محل دے دوں وہ اور خوش ہوتا ہے کہتا ہے کیا اتنی بڑی جنت ہے اللہ فرماتا ہے اس سے بھی بڑی ہے میری جنت پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس دنیا کے برابر تین گناہ بڑا محل تجھے دے دوں اب تو وہ خوشیوں میں رکس کرتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں اللہ کریم حکم دیتا ہے فرشتوں کو جو دنیا یہ چھوڑ کر کے آیا اس دنیا کے تین گناہ بڑا اس کو محل جنت میں دیا جائے جو سر سے لاست جنت میں گیا اس کا یہ حال ہے جو پہلے جا چکے ہوں گے ان کو کیا ملا ہوگا جنت کی نعمت ہے حقیقی نعمت ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں تم ناک زمین پر رگڑ رگڑ کر کے بھی اگر کما لیے تو پوری دنیا تو نہیں لے سکتے اصل ہمیں جو ملنا ہے وہ جنت میں ملنا ہماری آخرت حقیقت ہے ہمیں آخرت میں جو ملنا ہے وہ اصل ہے اس لئے اعلیٰ عزت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا حال یہ ہے شہد دکھائے زہر پلائے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے جو اس سے دل لگایا وہ اسی میں رہ گیا مولانا جلال الدین رومی رمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مسنوی میں مسنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شہد کا قطرہ شہد جانتے ہیں نا ہونی گرا ہوا تا زمین پر ایک چونٹی آئی اس کو چکھنے کے لئے سائر سے کنارے سے تھوڑا سا چکھا اور جانے لگی پیٹ نہیں بھرا واپس آئی لالت ہے چونٹی کے اندر میٹھے کے لئے میٹھا جہاں بھی ہوگا چونٹی آ جاتی ہے پھر دوسری طرف سے آئی وہاں سے تھوڑا چکھی پھر گئی پھر آئی تیسری طرف پھر آئی چوتھی طرف سائر سے شہد کے قطرے کو وہ چکتی رہی ٹیسٹ کرتی رہی پھر دل میں یہ خیال آیا کہ شہد کے بیچ والے حصے میں کتنی مٹھاس ہوگی میں تو سائیڈ سائیڈ سے لے رہی ہوں اوپر جا کر کے دیکھتے ہیں تو شہد کے اس قطرے کے اندر گم ہوتا ہے نا چپکتا ہے تو چونٹی اوپر سے ٹیسٹ کرنے کے لئے چڑھ گئی پورے ہاتھ پیر اس میں چپک گئے اور اس کا مو بھی چپک گیا مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں وہ چونٹی شہد کے لئے اوپر تو گئی لیکن اس کی موت ہو گئی وہاں سے نکل نہ سکی فرماتے ہیں یہی حال دنیا والے کا ہے کبھی وہ سوچتا ہے تھوڑا مال یہاں سے لے لو تھوڑا مال یہاں سے لے لو لیتا 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 پھر وہ سوچتا ہے بڑے بڑے لوگ جو بنگلوں میں فخر کرتے ہیں وہاں کیسا ٹیسٹ ہوگا وہاں جا کے دیکھتا ہوں تو دنیا میں بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور یہ دنیا اسے ایسا گھیر لیتی ہے موت آ جاتی ہے توبہ کی توفیق نہیں ملتی توبہ کی محلت بھی نہیں ملتی وقت بھی نہیں ملتا اس لئے میرے عزیزوں اس دنیا کو علیہ عزیز نے سجھ فرمایا شہد دکھائے زہر پلائے حقیقی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے نبی پاق صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو لطف ہے وہ کسی زندگی میں نہیں ہے دیکھو بلال حبشی سب چھوڑ کر کے آئے اور مکہ والے انہیں مارتے بھی تھے گھسیٹے بھی تھے لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی میں جب آئے مقام کیا ملا جب مکہ فتح ہوا تھا تو جانتے کعبے کی چھت پر کس کو چڑھائے گیا بلال حبشی کو چڑھائے گیا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جو رسول کا غلام ہوتا ہے وہ کعبے کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے اس کے قدم خانے کعبہ کے اوپر ہے اسی لئے ہم نے یہی سے دیکھا ہے زندگی میں جو حضور کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کرتا ہے وہ ذرہ ہو تو اللہ اسے تارہ بنا دیتا ہے وہ اگر کترہ ہے تو اللہ اسے سمندر بنا دیتا ہے آئیں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں مولا ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا کریں